السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی ذرینا ذرینا خادم سوکھلار میں میرے پیارے پیارے کراچی کی بہت ہی مزیدار ریسیپی لونگ چڑھے بنانے کی ریسیپی آج یہ میں نے بنائی ہے میں نے سوچا چلو سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مزیدار ہماری یہ گرین چٹنی کے ساتھ اور بہت سارے دھیر سارے پیاز کے ساتھ ریسیپی سرف کی جادی ہے یہ بہت مزیدار اور آسان سی ہماری یہ ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں لونگ چڑھے بنانے کی ریسیپی سب سے پہلے اس میں چاہیے گرین چٹنی گرین چٹنی لونگ چڑھے ریسیپی کی جان ہے ہرہ دھنیا بہت سارا لہسن آٹھ سے دس ہری مرچ آپ دھنیا بودینہ دونوں بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چٹنی بنا لیں گے بنانے کے لیے دھنیا لے لیں گے ہم فل بھر کر چار سے پانچ لیو سپون آپ اپنے اچھے کے حساب سے لے سکتے ہیں اورنج کلر جائے گا اس میں ایک چپ کی نمک ہسپے زائے کا زیرہ آپ کی سپون خوشک میں بھی ہم اچھے طرح سے میکس کر لیں گے ایک کپ پھل بھر کر پانی لیا ہے میکس کر کے دیکھتے ہیں پیٹر ہمارا ریڈی ہے ماشاءاللہ اسی طرح کا ہمیں چاہیے چپ مچ پیسے ہرام سے گرے پانی لگا ہے ہمارا آدھے کپ سے تھوڑا زیادہ بیٹر کو ہم ڈھککا رکھ دیں گے پترہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے طرح سے رائس ہو جائے ملاتے وقت ہم ایک چھوٹکی میٹھا سوڈا ڈال لیں گے اس سے ہمارے لونگ چڑے پھولے پھولے سے بنیں گے اندر سے سوٹ چار عدد میں نے پیاز لیے ہیں پیاز ہم نے اس طرح گولائی میں کاٹنے ہیں اور کاٹنے کے بعد ہمیں تھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے تاکہ ان کی تضابیت ختم ہو جائے کبھی بھی آپ کو کچھے پیاز کھانے ہو کسی بھی ریسٹی میں تو آپ انہیں بغیر پانی میں ڈپ کیے مت کھائیں یہ میدے میں بہت تضابیت کرتے ہیں اب ہم انہیں تھنڈے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیں گے پین رکھ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالنے دے چار سپانچ دیور سپون اوئل بیسن ہمارا رائز ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لو فلیم پر اس طرح سے لوگ چڑے ڈال لیں گے یا پھر انڈیا کے بڑے جو بھی کہہ لیں آپ انہیں لو فلیم پر ہی آپ نے پکانا ہے ورنہ یہ جل جائیں گے لو فلیم پر دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پھولے پھولے جالیدار ہمارے یہ کلر فل لوگ چڑے مزے دار بن کر ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے چینل پر نہیں ہے تو سبسکراب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں بہت ہی کم اوئل میں آپ کے لئے میں بہت مزے مزے کی ریسی پی لے کر آتی ہوں لوگ چڑے ہمارے ماشاءاللہ پک چکے ہیں اب ہم ٹائریں انہیں پانی میں ڈال دیں کے لئے میں اسے کیا کریں اور پانی میں ڈیپ کر کے رکھ دیئے اب اس طرح سے ہم بھی لچھے الگ کر لیں سارے لچھے نکال لیے ہم نے پانی میں سے نکال کر خشک کر لیں دو تین بار دھولیں لوگ چڑے ہمارے ماشاءاللہ پک چکے ہیں آپ ایک دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک نکال لیں گے پیاز ڈال کر مزے لے لے کر اس طرح سے پیاز ڈال کر مزے لے کر کر کھائیں گے میرے کراچی کی بہت ہی مشہور ڈش ہے یہ لوگ چڑے لوگ چڑوں میں ڈالنے گے مزے مزے کی گرین چٹنی کے لوگ چڑوں کے جان دلے پیاز اور گرین چٹنی کی ریسپی پیاز ڈالوں گے پھارے پیاز اب ہم ڈال لیں گے پیاز آج کی ہماری ریسپی اچھی لگے لوگ چڑے بنانے کی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ